بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم وائس آف جارمینی کی طرف سے چند دن پہلے ہم نے ایک صحافیوں کے ساتھ جہتی کے لیے ایک پروگرام پیش کیا تھا جس میں صحافیوں کے مسائل پر گفتگو کی گئی تھی خصوصاً ان صحافیوں کے بارے میں جو چھوٹے اخبارات کے ساتھ جن کی اشارت کم ہے یا وہ چھوٹے شہروں سے نکلتے ہیں ان کے حالات پر ہم نے گفتگو کی تھی کیونکہ یہ صحافی ایک لمبی عرصے سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور کئی مہینے کی تنخواہ بغیرہ اکٹھی ہو گئی ہے جو مالکان کی طرف سے ان کو نہیں مل رہی تو اس ذکر میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے لحاظ سے وہ پانچ و خطرناک ملک ہے اور ایک سو پچیس صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پاکستان میں اور خاص طور پر جو لاس صحافی جاکب آباد کے اندر قتل ہوا تھا اس کا بھی ذکر آیا تھا اور اس میں ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ پاکستان میں اب تک صرف تین صحافیوں کے قاتل جو ہیں پکڑے گئے ہیں اور آج ہی ایک اچھی خبر پاکستان سے ملی ہے کہ جو سولہ فروری کو محراب پور کے پر ایک صحافی جو ہے وہ قتل ہوا تھا اس کی جو ہے مجرمان یا قاتل وہ جو ہے آج ٹریس آؤٹ ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک تین کو گرفتار کر لیا گیا ہے واقعہ اصل میں یہ تھا کہ سولہ فروری کو وہ جو روزنا مکاوش ہے اس کے اندر وہ کام کرتے ہیں پینتیس سال سے صحافت کر رہے ہیں سپن سال ان کی عمر ہے اور عزیز محمد صاحب اور وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قریب پہ کسی گھوہ میں کسی خبر کے لیے گئے تھے اور واپسی پہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش جو تھی وہ اس کے گردار سے گلے کے گردار بنی بھی تھی اور ان کی لاش ایک نہر یا چھپڑ کے قریب ملی تھی اور اس کو اوپر صبح ان کو جب کسی نے ریپورٹ کی تو پولیسے جا کے ان کو لیا اور جا کے میڈیکل ریپورٹ کی گئی تو میڈیکل ریپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ ان کے گلے کے گردار تھی لیکن ان کو گلہ گھوٹ کے ان کو مار دیا گیا ہے وہ صحافی جو ہے وہ اس کے ایک کہانی یہ تھی کہ وہ انہوں نے ریپورٹ کیا تھا جو بلاول صاحب نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا اس کی ریپورٹ انہوں نے اخبارات کمی دی کہ وہ ٹی وی میں بھی پروگرام پیش کرتے تھے تو وہاں بھی انہوں سے ذکر آیا گاؤں کا نام بھی لیا کہ بھی فلانے گاؤں کے اندر فلانا ایم پی اے جو ہے وہ گیا تھا اور اس نے اس گاؤں والوں سے وعدہ کیا کہ وہ دو ہزار روپے فی بندہ دے گا تو آپ ہمارے ساتھ ٹرین میں یہ سفر کریں ٹرین مارچ کے اندر تو اس میں وہ بہت ساری عورتیں یہ تھی وہ بھی گئیں اور بعد میں انہوں نے عورتوں کے صرف دو دو سو روپے دیئے گئے بات انہوں کا دو دو ہزار روپے گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہانی جو ہے بریکسوں کی تھی اور اس کے وجہ سے انہوں کی کافی مخالفت چروع ہو گئی تھی پیولز پارٹی والوں کی طرف سے بھی اور مڈیرے والوں کی طرف سے کہ بھئی انہوں نے یہ کہانی کیوں حتیٰ کہ ان کو پھر اپنا گاؤں جو ہے وہ محراب اور قزیلہ وہ چھوڑنا پڑا پھر انہوں نے اسلاعباد کے جو پریس کلاب ہے وہاں آکے انہوں نے پناہ لی تھی اور وہاں سے انہوں نے بقیدہ ایک ویلیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ساری وجہ بتائی تھی کہ بھئی میں کس وجہ سے مشکلات کا شکار ہوا ہوں تو اس ہی کسی نے تردید نہیں کی یعنی یہ غلط کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھارت ٹھیک تھی پھر بعد میں پریسیونینز وغیرہ جو ہے ان سب نے احتیاط بھی کیے پھر ان کو سولہ نامی کی طرف بھی آئے اور پھر وہ اپنے عزیز محمد صاحب جو اپنے گاؤں میں واپس آگئے تھے اور سولہ فروری کو پھر ان کو اس طرح کر کے مار دیا گیا اور ان کے جنازے کے اندر جو ہے وہ زفر علی شاہ صاحب جو بھی سپیکر ہوتے تھے وہ بھی آئے تھے اور قوم پر سلانمہ بھی شامل ہوئے تھے پیویلز پارٹی کا کوئی حد بھی اس میں شامل نہیں ہوئے تھا اور براب البٹو صاحب نے ایک تازیتی بیان جاری کیا تھا اس طرح وزید اطلاع سے یہ ناسوں زین شاہ نے انہوں نے بھی ایک بس ہلکہ سا تازیتی بیان دیا تھا تو اس وقت اخبارات نے ان کی شہادت کہلیں گے قتل کو پر اداریے بھی لکھے تھے اور بلکہ جنگ نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ بھی یہ پرسرار حالات میں قتل ہونے کا طبیل سسلے کا یہ ایک تازہ واقعہ ہے تو انس کے بعد ایک جو تحریک انصاف کی قومن کے بعد حضراء کا یہ خیال تھا کہ یہ اس میں سند کی حکومت بلا بس ہے لیکن سند کی حکومت جا ہے وہ انکار کرتی رہی لیکن باہرال جو احتجاج صاحبیوں کا بھی چلتا رہا اور اس کے اوپر پھر یہ کی الزام یہ آیا کہ بھئی جو آئی جیس سند کے جو تھے نا قلیم امام صاحب ان کو جو ہٹانے کی تگودہ کی جاری تھی اس میں یہ تھا کہ وہ اس کیس کو بھی پوٹ اپ پڑنا چاہتے تھے کہ بھی اس کے اندر بعض لوگ ملوث ہیں جو بعض سر لوگ ہیں اور لیکن بھرل وہ معاملہ جو تھا وہ لٹکتا چلا گیا پھر انکار ٹرانسفر ہو گئی سند حکومت یہ ہے کہ اس وقت بھی فوات چوئیز نے یہ بیان دیا تھا نیشنل اسمبلی کے اوپر کہ بھئی یہ تفتیش جو ہے یہ سند حکومت سے لے لی جائے مرکز حکومت اس کو تفتیش کرے مرکزی پلیس تو تاکہ حقائق جو ہیں سامنے آسکے لیکن باہرالفراشتہ اس تاکر وقت گذرتا گئے جو پھر ساکلوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بات دب گئی لیکن آج ہی جو ہے فوات چوئیز نے یہ بیان دیا ہے کہ بھئی یہ ملزمان جو ہیں ان میں حکومت خود شامل ہے ان کو اس کی سرپرستی حاصل تھی اور یہ ملزمان اس طرح پکڑے گئے کہ پورے گاؤں کا ڈی این ای ٹیسٹ لیا گیا نائنٹی فور لوگوں کا ڈی این ای ٹیسٹ لیا گیا ان میں سے تین بندے تھے ان کا ڈی این ای ٹیسٹ ان کو پکڑا گیا ہے اب وہ حکومت اس کی تحویل میں ہے پولیس کی لیکن وہ فوات چوئیز سب زیادہ بہتر جانتے ہیں حکومت کے اندر ان کے پاس اطلاعات زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو ان کا یہ بیان کہ بھی سندھ حکومت اس میں ملابس ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال صحافی کو انصاف ملنا چاہیے وہ صحافی بھی بچارہ میوہ ہے دو بچے تھے دو بیٹیاں تھی دو بیٹے تھے دو بیٹیاں تھی تو بہرحال وہ فیبری آج تک انصاف سے محروم تھی اور بہرحال اس وقت ہم اس پر اظہارہ یک ذاتی کرتے ہیں اور ان کو صحافیوں کو انصاف ملنا چاہیے اس کے علاوہ صحافیوں نے جو اپنے احتجاج وغیرہ کر رہے تھے اس قبل تک کوئی خیصر زلٹے ہی نکلا اور سوائے اس کے کہ روز نمہ جہان پاکستان جو ہے ملتان انہوں نے اپنا دفتر جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور تمام صحافیوں کو اپنی نوکنیوں سے نکال دیا ہے اس لیے ہماری حکومت کو بچائیے کہ وہ اس معاملات کو سیریسلی لے اور صحافیوں کے مسائل کو حل کریں دوسرے نظرین بیجٹ کا موسم آگیا ہے یہ کم جون کے ساتھ ہی بیجٹ کی تیاری بھی آپ کو پتا ہے جون میں جو شہروں پر ہوتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بارہ جون کو بجٹ جو ہے قومی سمجھ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا پہلا بجٹ ہوگا جو ستارہ فیصد خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے گا اور خسارے کا بجٹ تو ہر سال ہوتا ہے لیکن یہ قومی بجٹ کا ستارہ فیصد خسارہ ہونا یہ بہت بڑی ایک پریشانی کی بات ہے اور اس میں اس سے ناغا لگا لیں کہ مہنگائی کس قدر پاکستان میں بڑے گی اور اس کی تیاری کر لینا چاہیے اور جو اکسادی ماہرین ہے اور معاشی جو معاشی دارے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے اس کا حجم کم ہو کر وہ دو سو ساٹھ ارب لڑا رہ گیا ہے جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں تیم سو چودہ ارب روپے تھا اور جو ترقی کی شرحہ ہے جو پاکستان نے فائف پائنٹ ایٹ بتائی جا رہی تھی وہ گزشتہ سال جو ہے وہ درہارہ سال ون پائنٹ فائف پر آ گئی ہے اس میں کرونا کا بھی بہت بڑا دخل ہے لیکن بہرل حالات جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں نہ عوام کے لیے اور نہ محکومت کے لیے اور گزشتہ سال جو معیشت کا حجم تھا وہ بھی سولہ فیصد جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک فکر مندی کی بات ہے اور جبکہ بھارت جو ہے وہ دو ہزار دس سے دنیا کی تسوی بڑی معیشت بن چکا ہے اور ان کی ہماری معیشت جو ہے وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو رہی اور اس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے اور اس وقت تو حکومت یہ دعویٰ لے کر آئی تھی کہ پہ ہم تھن ٹینک بھی بنایا تھا وہ ٹھیک کر دیں گے لیکن کچھ تو حالات ایسے ہو گئے کرونا وغیرہ کے وجہ سے اور کچھ حکومت کی اپنی پالیسی ایسی رہی کہ بھئی معیشت جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی جو تنگ ٹینک بنایا تھا کچھ میں اس کے کچھ میں منام کو انتہا پسندی کی وجہ سے فارق کر دیا حکومت نے اور کچھ جو ہے وہ خود پھر ساتھ چھوڑ گئے حکومت کا اور انہوں نے علیت کی اختیار کر لی بہرحال جو بجٹ آنے والا ہے اس کے لیے عوام کو تیاری کر رہنی چاہیے کہ بھئی مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں مزید بڑھے گی تیسرا جو تھا وہ آٹے کے بہران پاکستان میں چلتا رہا ہے اور پھر فلور ملوں نے سٹرائک کر دی فلور ملوں نے کام کرنے بند کر دی ہے پھر حکومت نے میٹی بنائی اور پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے تھے جس کے بعد فلور ملے جو ہیں وہ دوبارہ کام کر رہا اس میں تمام فلور ملوں کے ایک ہاں گیسا متعدد بات مان لیے گئے لیکن جو بات اصل میں تھی وہ سامنے نہیں اس وقت لائی گئی یہ تو کہہ دیئے گا کہ زیلہ سے پبندی اٹھا لی گئی آپی در صدر ننم لے کے جا سکتے ہیں آٹا لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کبھی ہم نے کمی قیمت کے اٹھا کیے ہیں اب یہ ہے کھل کر بات سامنے آئی ہے کہ جو پچیس کلو کا تھیلہ تھا جو گری کلر کا آٹا ہوتا ہے اس کی بوری میں چھپن روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور جو ایک سو دہ ایک ہزار ایک سو روپے کا آٹا ملا تھا وہ اس کا ایک ہزار ایک سو چھپن روپے صرف کو پی کرنے پڑ رہے ہیں اسی طرح جو بیس کلو کا وائٹ آٹا تھا اس کی قیمت میں ایک سو بیس روپے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ اس کا تھیلہ بھی چھوٹا ہے بیس کلو کا ہے تو یہ اس سے عوام پر جو ہے پنجاب کے عوام پر سولہ کروڑ روپے کا ایک دن میں بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی نان بھائیوں نے سٹائک کا دھمکی دے دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹی میں ہے اس میں بارہ روپے کا اضافہ کیا جائے اور جو نان ہے اس کے اندر بیس روپے کا اضافہ کیے جائے اب یہ سارے بوجھ جو ہیں یہ عوام کو اٹھانے ہیں اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا اب جو رمضان کے اندر کری یہ آٹھ سو پانچ روپے کا تھیلہ بیش سکتے تھے آٹے کا تو اب کیوں ایک ازار ایک سو اچھوٹن روپے کا بیشا جا رہا ہے اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے یہ حکومت سے کہ وہ کیوں ان کی یہ بات مان لی ہے کہ ان کے پریشر میں آگئی ویسے جو فلور ملو والے وہ کہہ رہی ہے ہمیں گندم جو ہے وہ چودہ سر پیپ کر رکھوئی تھی اسی پر حملے لی تھی اب گندم جو ہے حکومت نہیں دے رہی وہ کہہ رہی ختم ہو گئی ہے تو ہمیں مارکٹ سے سولہ سو یہ سترہ سو روپے کی مند کے حساب سے بندوں خرید نہیں پڑھ رہی ہے بارحال پنجاب کے عوام جو ہے وہ سولہ کروڑ روپے کے بوجھ کے تلے آگئے ہیں پر ڈے کے حساب سے اور اس میں حکومت کی میں سمجھتا ہوں پالیسی کی ناکامی ہے اور انہیں اس معاملات کو صحیح طور پر ہنڈل نہیں کیا جرمنی کی چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے کرونا ہے جس میں ایک لاکھ شہسی ہزار ایک سو چھانے افراد جرمنی میں جو ہے اب تک کرونا سے دا سلیم شامل ہیں اور جس میں آٹھ ہزار چھار سو انانوے جو ہے امبات ہوئی ہے لیکن انجلا میرکل نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھی ہم نو جون کو ہماری کابینہ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی آیا انتیس جون سے ہم تمام پابندیاں جو ہے وہ ختم کر لیں اور اگر کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر انتیس جون سے جو ہے جرمنی کے اندر تمام لائف جو ہے وہ نورمل ہو جائے گی لیکن دوسری طرف جو جرمن میڈیکل بورڈ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم کرونا کے دوسرے حمدے کے لیے پوری طرح آپ تیار ہیں اور ہم نے ہسپتالوں کے اندر تمام انسابات جو ہے وہ کر لیا ہیں بیڈوں کی تعداد وغیرہ بڑھا لی ہے اور تمام ایکوپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ہسپتالوں میں پہنچاتی ہیں کہ اگر خدا رخ خاصتہ کرونا کی ایک باب با دوبارہ آتی ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے عالمی دارہ سیج کی طرف سے تو جرمنی اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے جرمنی کی مشہور کمپنی کارے بنانے کی فاکس ریکن اس نے دو ملین یورو جو ہے وہ الیکٹرل کار کے لیے چین میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ چین سے اپنی جو گاڑیاں الیکٹر کی وہاں سے بنوائیں گے وہاں پرانٹ لگائیں گے اس پہ دو ملین جو ہے وہ خرچائے گا اس کے علاوہ انہوں نے جو چین کے اندر کاروں کی بیٹری بنانے کی ایک مشہور کمپنی ہے گوکسان اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹرنی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ خرید لکے لئے ہیں جس کے لیے انہوں نے ون پوائنٹ ون بلین ادائی کی کی ہے اس کے علاوہ پروٹرسنگ چرچ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہر سال انکم کم ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ دس بارہ پرسنٹ کے درمیان ہم اس میں رہتے تھے لیکن اب ہمیں جو ہے اس سال کرونا کے ویسے تیس پرسنٹ انکم کم ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے بقیادہ ایک بورٹ بٹھایا ہے جو ان کی فاننشل پلاننگ کرے گا آئندہ دس سال کے لیے اس کے علاوہ جو میرکل ہے انہوں نے اپنے امریکن صدر کو جواب دے دیا ہے کہ وہ جو جی سیون کی اگلی کانفرنس ہے اس میں وہ شرکت نہیں کریں گی اور بجا انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہم نے پیچھے بارس میں یہ فیصلہ کیا تھا جس میں ہالینڈ اور دوسرے روس وغیرہ بھی شامل تھے کہ بھی جب تک کرونا ہے یہ ہماری اگلی کانفرنس جو ہے وہ ملتوی رکھی جائے لیکن ڈانرڈ رمپ نے جون کے اینڈ کے اندر اپنے فولوریڈا کے میں جو ان کا پرائیوٹ ایک غلف کا کلب کا ایک پوری بوا ہے کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر انہوں نے جی شامل کانفرنس بلائی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے انہوں نے انکار کر دی ہے پہلا تحریری طور پر اور اس کے اوپر ڈانرڈ رمپ نے کہا ہے کبھی میں اس کو جگہ کو بھی تیار کرنے کو تیار ہوں کہ بھی کیمپ ڈیوٹ کے اندر یہ کانفرنس مرکت کر لی جائے اگر اس میں وہاں آنے پر ایگری ہوں لیکن خیال یہی ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی جی ناظرین یہ تھا آج کا وائس آف جیونی کا پروگرام اردو پروگرام اور کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ